بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے ہستا مسکرات رکھے آج میں آپ کے لئے لے کے ہی ہوں فور سے فائی فیئر بی بی کا بہت ہی پیارا سا ٹراؤزر اور فروگ کا ڈیزائن جو عید کے لئے بہت ہی زبردست ہے اور بہت اسان طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤں گی تو یہ پرپاڑ کی مہیرمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں لیندھ میں نے رکھی ہے 10 انچ کی اور ویٹھ میں نے رکھی ہے 7.5 انچ کی تو یہ فور فولڈ کپڑا ہے اس طرح اس کو میں نے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہے تو اس اوپر سے ہم شولڈر میں یہ کریں گے تو شولڈر رکھنے ہم نے 5.5 انچ کے اور یہاں سے ریب نشان لگا لینے آئے شولڈر ڈالن کرنے کے لئے کہ اب ہم نیچے کو کندے کا نشان لگائیں گے تو کندہ جو ہم نے رکھنا ہے وہ بھی 5.5 انچ کا رکھنا ہے اندر سے ہم نے راؤنڈ شیپ دے دیا ہے نیچے سے ہمارا جو 14 انچ کا ہم نے تیار رکھنا ہے 14 انچ اس کو ادھر سے تھوڑا سا ریب کر لیں گے نشان لگا لیں گے اور نیچے سے جو ہمارا اپر پاڑ ہے نیچے سے اس کو ہلکی سی گلائی دیں گے 1.5 انچ کی اب سب نشانوں کو فولو کر کے ہم نے کٹ کر لینا ہے بہت ہی سان تریقے سے بتا رہی ہوں اگر آپ کو کہیں سے سمجھنا آئے تو آپ کو مجھ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ پر پاڑ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس بوٹم پاڑ ہے 4 فولڈ کپڑا ہے تو اس کی آپ کو میئرمنٹ بتاتی ہوں یہ اس کی یہ ڈبل فولڈ ہے تو اس لیے یہ 36 انچ کا ایسے ڈبل کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی لینٹ 14 انچز کی ہے تو یہ پوٹم پاڑ ہے اس کے بعد ہم نے سلیپ کا آپ کو بتاتی ہوں میئرمنٹ تو سلیپ کے یہ ادھر ہمارے جوائنٹ آئے گا تو جوائنٹ کو ہم نے ڈیزائن کے ساتھ کور کرنا ہے تو اس لیے سے کوئی پرک نہیں پڑے گا تو اس لیے اس کی جو میں نے لینٹ رکھی ہے وہ میں نے 15 انچز کی رکھی ہے اور اس کی ویٹھ سے 6.5 انچ کی رکھی ہے ادھر سے میں نے ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا کے تو کندے کا شیف دے کے تو اس کو کٹ کر لیا ہے آگے میں نے اس کی الاسٹک ڈکالنی ہے اس لیے اس کی کٹ نہیں کرنی تو یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے لیے آپ کو میئرمنٹ بتاتی ہوں تو ٹراؤزر کے اوپر ہم نے بیلٹ لانا ہے تو بیلٹ کے کپڑے کو ایسے ہم نے یہ پور فولڈ ہی کپڑا ہے اور پور فولڈ ہی ہمارا ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ 25 انچز کی ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ 9.5 انچ کی ہے اوپر سے 1.5 انچ ہم نے لاسٹک کے لیے رکھ لینا ہے اور اوپر سے ہم نے جو ٹرائی رکھنی ہے وہ ہم نے 8 انچز کی رکھ لینا ہے اس طرح ہم نے نیچے سے 8 انچ سے نیچے کی طرف نیشان لگائیں گے 10 انچ پل اور اس طرح ہم نے نیچے کروچ لان کے لیے نشان لگا لینا ہے اور نیچے سے گلائی دے لینا ہے اب اس نشان کو فولو کرتے ہوئے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ کٹنگ ہم نے باکس ٹروزر کی کی ہے نیچے سے یہ کھلا رہے گا اس کی نیچے سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنی بس سلائی میں اس کو الکی سے یہ ریکھ کر لیں گے یہ دیکھیں بس اس کی نیچے سے کوئی کٹنگ نہیں کرنی ہم نے تو اب ہم سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹیچنگ کرنے سے پہلے جو ہمارا اپرپار ہے اس کے ہم نے نیپ کی کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا فرینٹ والا پارٹ ہے اور یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک پارٹ ہے اس کو ایسے ڈبل کر کے ہم نے اس کے بٹن پٹی کے لیے نشان لگانا ہے بٹن پٹی کے لیے جو نشان لگانا ہے وہ ہم نے تقریباً پور انچ پہ لگایا ہے تو یہ فرنٹ پارٹ کے لیے جو میں ڈیزائننگ کے لیے یوز کروں گی یہ میرے پاس ایک موٹیف تھا میں نے یہ وہ یوز کرنا ہے آپ کے پاس اگر موٹیف نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی میچنگ کا کنٹراس کپڑا لے لینا ہے اور اس کے اوپر گوٹی کے ساتھ آپ سیڑھی لائنے لگا لیں آپ بوکس میں لائنے لگا کر تو ڈیزائن پیار کر لیں تو نیک کی کٹنگ ہوگا یہ ہے نیک کی جو میں نے لیندھ رکھی ہے وہ میں نے 3 انچ کی رکھی ہے اور اس کی ورث میں نے رکھی ہے 2 انچ کی اب اس نشان کو فولو کرتے ہوئے ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اسی نیک کو جو ہمارا کٹنگ سے نکلا ہے اس کو ہم نے بیک پارٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح نشان لگا لیں گے جو لیندھ پہ ہم نے نشان لگانا ہے وہ ہاف میں لگایا ہے ہم نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور اس کی ورث جو ہمارا فرائٹ پارٹ تھا اس کی نیک کی جتنی رکھی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اوپر رکھے دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کتنی لیندھ رکھیں اور ایکسٹر ہم نے کٹ کر لینا ہے لیکن یہ بھی مجھے بڑا رکھا تھا یہ لگا تھا اس لئے میں نے پھر اس کی جو لیندھ ہے وہ میں آپ کو میر کر کے بتاؤں گی کہ اس کی ہم نے جو تیار میرمنٹ ہے وہ کتنی رکھنی ہے تو اسی میر سے آپ نے کسی بھی کپڑے پر ڈیزائن بنا کے تو آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایٹ انچز کی لیندھ رکھی ہے اگر میں نے یہ لیس لی ہے مارکٹ میں عام مل جاتی ہے یہ ولی لیس اس موسا لیس اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے جدر ہماری کنانی آ رہی ہے کنانی کے ساتھ ساتھ ایسے ہم نے الٹا رکھ کے اس کو لگانا ہے بلکل کنانی کے ساتھ ایسے رکھ کے لگانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی موٹیٹ نہ ہو تو آپ نے چکور پیس کے اوپر اس طرح اس کو چکور شیپ میں ہی لگائیں گے آپ شیپ جو ہے وہ پرونڈ بھی کر سکتے ہیں چکور بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ اسی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے الٹا رکھ کے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی لکھ آ جائے گی تو اس کو جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو ہمارا کپڑا ہم نے الٹی سائٹ پر کرنا ہے وہ خود با خود الٹی سائٹ پر ہو جائے گا اور جو لے اس کی کناری ہے وہ بائنکل کے آ جائے گی اب اس کو موسٹی جب ہم گلا بناتے ہیں تو ہم گلے کو اُلٹا رکھ کے لگاتے ہیں لیکن یہ ہم نے سیدھے والی سائٹ سے لے کیا ہے اس لیے ہم نے اپرپاد بھی سیدھا رکھا ہے اور نیک بھی نیچے سیدھا رکھ کے اس کو ہم نے سلائی لگا لیے اس لیے جب ہم اس کو پلٹیں گے کٹنگ کر کے تو یہ ہمارا سیدھے والی سائٹ اوپر کی طرف آئے گی ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہم جب اس کو پلٹیں تو اس کے اندر کوئی جھولنا ہے کوئی کپڑا کٹھا نہ ہو اس سے اچھی سی اور بے تیمین سپائی آتی ہے ہلکے 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 کٹ لگانے سے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے پلٹ کر اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں پریس میں نے کر لیا ہے اس کو اب اس کی اپنے کنارے پہ سلائی لگا لینے ہیں سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لیا ہے اس کے رونگ اس کے نیک پہ بھی میں نے سلائی لگا ہی ہے اب یہ اپنے بوٹم پار لے لینا ہے تو یہ فرینٹ والا حصہ ہے تو اس کے اوپر والی سائیڈ پہ ہم نے چونٹ ڈال لینی ہے اور نیچے والی سائیڈ کے لیے میں نے ایک بورڈر تیار کیا ہے جیسے کہ ہم نے نیک پہ کپڑا کنٹراسٹ اٹیج کیا ہے ایسی طرح میں نے کپڑا لے کے تو اس کے اوپر میں نے وان وان انچ پہ اس طرح گھوٹی اٹیج کا لیا ہے یہ ساڑھے تی انچ کا میں نے رکھا ہے بورڈر اس کے اوپر بھی ہم نے یہی والی لیس کو لگانا ہے اولٹا رکھ کے ہم لگائیں گے دونوں شائیڈوں پر جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی کناری نکل کے باہر آ جائے گی جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے دوسری شائیڈ پہ بھی ہم نے ایسے ہی اس کو اٹھا کر کے لگانا ہے اور اس کی جو کناری سی ہے وہ اندر والی شائیڈ پہ رکھ کے لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو پلٹے تو ہماری لیس بھی سیدھی ہو جائے اور کناری بھائیر والی شائیڈ پہ آ جائے اب یہ ہمارا اپر پاڑ ہے تو یہ بیک پاڑ ہے اس پہ میں نے بٹن پٹی تیار کر لیا اس پہ کپڑا ایکسٹر لگا کے تو میں نے اندر کی طرف پولڈ کر دیا اور ایک لوپ سارڈ میں نے اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے دونوں کو ساتھ شولڈر اٹیچ کر دینا ہے شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد یہ میں نے اریک کپڑا لیا ہے یہ دونوں سارے نوپے ہمیں اٹیچ کرنا ہے اور اندر کی طرف پہلے ایسے ہم نے لگا لینا ہے دونوں کو پھر اندر کی طرف کر کے تو سلائل لگا لینا ہے بٹن پٹی اور نیک ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے بٹن لگا لیا ہے اور یہ ہمارا بٹن پارٹ بھی تیار ہو گیا ہے اس پہ میں نے چونٹ ڈالیا اور نیچے میں نے باڑڈر اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے آگے اور پیچھے دونوں بٹن پارٹ کو اٹیچ کر لینا ہے بیک پارٹ میں میں نے باڑڈر اٹیچ نہیں کیا سیمپل میں نے اس کو فولڈ کیا ہے نیچے سے تو یہ دیکھیں دونوں میں نے اٹیچ کر لیا ہے یہاں تک آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائچ شیر ضرور کرنا اور یہ دیکھیں سلیو میں نے ایسے اٹیچ کی ہے اس کی جو ہماری جوائنڈ آ رہا تھا اس کی اوپر میں نے رکھ کے پھر جوائنڈ لگا کے تو اس طرح باڈر اٹیچ کر دیا ہے درمیان میں اب ہم نے سلیو اٹیچ کر لینا ہے ویڈیو کو لاسپ تک دیکھا کریں سکیپ مت کیا کریں تاکہ آپ کو سارا جو اندر بتایا جاتا ہے وہ سارا اچھے سے سمجھ آ سکے اور آپ سانی سے ڈیزائن تیار کر سکیں تو یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لکھ ہماری پروپن کے تیار ہوگی ہے اب ہم نے اس کی سالوں کی سلائیاں لگا لینا ہے اور بعد میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں گی اور یہاں تک ویڈیو پسند آئے تو آپ لائچ شیر ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اور لائک ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ بھی میری ویڈیو مل جائے تو یہ دیکھیں سائیڈوں کی ہم نے اس لائیاں لگا لینی ہے تو یہ ہمارا فراغ ماشاءاللہ بن کے تیار ہے اب ہم نے ٹروزر کی سٹیچنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹروزر کو اپن کر کے تو ہم نے یہ اوپر بیلٹ کے لئے کپڑا رکھاتا ہے اس کو ہم نے جوائنٹ کر لینا ہے دونوں سائیڈوں پر ہم نے اٹیچ کر لیا ہے تو اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے سیجے والی سائیڈ اندر کی طرف خرکتے ہوئے اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے لئے بھی نیچے بورڈر لگانا ہے تو وہ بھی سیم ویسا ہی میں نے بنا کے رکھا ہے تو ٹروزر کے نیچے بھی ہم نے ایسے اٹیچ کرنا ہے اس کو ہم اوٹی سائیڈ پر رکھیں گے جب ہماری سائیڈ کمپلیٹ ہوگی تو ہم نے پریس سے اس طرح سیدھے والی سائیڈ پر لے جائیں گے اور پھر اس کی اوپر والی سائیڈ لگا کے تو ہمارا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بورڈر ہمارا اٹیچ ہو گیا ہے بلکل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے ویسے ہی اٹیچ کیا ہے اس کو اب ہم نے اُلٹا کر لینا ہے ہم نے اس کی فائنل سائیڈ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر باکس ٹراؤزر میں نے بنایا ہے بن کے ہمارا تیار ہے نیچ سے ہمارا کھلا ٹراؤزر ہو گا اور اوپر سے ہماری شورٹ ٹراؤگ میں نے تیار کی ہے جو بچوں کو پہنے بہت اچھی لگتی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کو پسند آئی کومنٹ باکس میں کر کے ہم نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے کس طرح کے آپ ڈیزائن دیشنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ 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 � whitشاq اللہ حافظ م robust موسیقی